پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَبْرُ وَزِعَانُ اللَّهُ أَكْبَرُ سبر کیا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں سبر بیماری کے اندر چھوپ رہنے کا نام صرف نہیں سبر اس شہر کا یہ بہت ہلکی بات کی مومن بہت ہلکی بات جس نے سبر کا یہ مفہوم پیدا کیا اس نے بقواس مفہوم پیدا کیا یہ ہے بندہ چھپ کر کے بیٹھا رہے بولے نہ درد ہو رہی ہے اپنے آپ کو دبائی جائے روئے نہ کسی نہیں یہ سبر ہے مار گیا بندے کا تو روئے نہ یہ سبر یہ جھوٹے سبر ہیں اگر تکلیف ہوتی چلاتا اور اپنے رب کو یاد کرتا تو کوئی نہیں اللہ یہی حکم ہے بندے کا چلانا رونا ازار ازار اور اگر بندے کا کوئی مر جاتا ہے روتا ہے بلند آواز سے بھی آوازوں سے بھی روتا ہے اجازت ہے شریعت کہتی نوحہ نہیں کرنا صرف بیان نہیں کرنا خدا سے شکوا نہیں کرنا ہاں اس کے بعد میں کہتا ہے کہ ہاں مجھے بندہ خدا کو یاد کرتا ہے اس کو یاد کرے فرمایا صبر کیا ہے صبر یہ ہے کہ اہل دنیا کو دولت میں لطپت دیکھیں ان کی خواہشات پوری ہوتی ہوئی دیکھیں پوری خوش ان کے دیکھیں ان کے گھر دیکھیں ان کے بنگلے دیکھیں ان کے کام دیکھیں ان کی سیتیں دیکھیں ہر چیز دیکھیں اوہ یہ تو زندگی اور ہے لش پش زندگی ان کے جہاز دیکھے جاتے ہوئے ان کے ہیلیکپٹر ان کے مالز ان کے پلازاز ان کے بینک بیلنسز دیکھیں ان کے ایٹی ایم کارڈ دیکھیں تنگ رہ جائے ان کی شکل و شباہت کپڑے جوتے پرفیوم تنگ ہو جائے ان کے لیونگ روم بیڈ روم ڈرائنگ روم ان کے کچنز دیکھیں بندہ بھکا بھکا ان کے دیکھ کر گھر کے اندر گارڈنز دیکھیں باہی گیٹ ہی پچاس پچاس لاکہ لگایا وہ گیٹ دیکھیں یہ جاتیمراہ بنا یہ ناتحوس بنا یہ بنیگالہ بنا یہ فلانا بنا دیکھیں جائے دیکھ کے ان کے اوپر سے بالکل نظر موڑ کے کلب کو پاک کر کے کہہ کے میرا بھی اللہ اس سے بڑھ کر مجھ کو تعاف فرمائے گا اس پر صبر کر جائے صبر کر جائے دنیا کے اوپر اللہ کی رضاوں پر نظر لگ جائے یہ آلہ ترین صبر اس سے بڑھ کر صبر ہی کوئی نہیں بندہ چپ دل چاہے کپڑے پہننے کو چاہے لیکن حرام کا نہیں پہننے کپڑا دل چاہے کہ گھر ہو لیکن نہیں صبر کر جائے اس کے اوپر دل چاہے کہ مرس بیزیں ہوں صبر کر جائے دل چاہے کہ اپنے سیسنہ جہاں آدھ ہوں کہہ ہلی کپٹر ہوں دل اسی وقت صبر کر جائے جو آدمی دنیا کی دولت پر اور مال دنیا پر اور تائیو شات دنیا پر اور اسائشات دنیا پر صبر کر جائے یہی صبر اللہ کو مطلوب ہے اسی کو اللہ نے کہا ہے صبر یہ صبر ہے صبر کیا ہوتا ہے صبر کسی شیعہ کو یوں باندھ لینا اور باندھ کر کے اس شیعہ کو پھر اس کے اوپر جو صبورہ ہو وہ جو بنی ہوئی ہو تو اس کے اوپر جو تیر اندازی کی جاتی شکار باندھ کر جس کو مانت حدف یہ صبر ہے کہ صبر سامنے وہ صبورہ باندھ آ ہوا وہ بندہ اپنے آپ کو باندھ لے چاروں طرف سے کہ نہیں جو میرے رب نے دے دیا میں اس پہ راضی ہوں نجائز نہیں کمانا آپ ہی جائے حلال رزق وافر بھی آ جائے وہ بھی نکی کے کام میں لگانا ہے اپنی یاشیوں کے لیے نہیں بنا یہ صبر یہ بھی نہیں کہ حلال رزق آ جائے بعد میں یاشیاں شروع کر دے نہیں یہ بھی نہیں بچا لے اس پیسے کو اور اس کو رکھ لے کسی جگہ پر اگر رات کو آدھی رات کو کوئی مریض آ گیا تو پھر میں اس کو یہ پیسے دوں گا کوئی مذہور آ گیا اس کو دوں گا میرے خاندان میں کوئی بیوہ کوئی تین بچے کی فیض دینے والی میں دوں گا یہ پیسے اس غرص سے جو جمع کرتا ہے اس کا پیسہ سمجھ لیں دنیا کے اندر نیکیوں کی وہ گڑیاں ہیں نیکیوں کی وہ چیزیں ہیں وہ اپنے پیسے کو سنبھال کے چوم چاٹ کے رکھے وہ خیر ہے اس سے وہ جنت خریدنے والا ہے وہ پیسے دے دے اللہ کو پیسے دے کر جنت خرید رہے اللہ نے رات میں نے آیتیں پڑھی کون ہے جو اپنے نفس کو اللہ کی رضا کی خاطر بیچ لے رات یہ پڑھا رہا تھا ان سب کو یہاں پر درست قرآن میں کہ کون ہے جو بیچ بجب اس نے کہا رضا میری بھی ہے رضا خدا کی بھی ہے اب کیا چاہتائی پڑ گئی ایک رضا میری ایک اللہ کی فرمایا اللہ تیری رضا میں بندہ اپنی رضا کو مرج کر گیا زم کر گیا اس کا نام صبر ہے یہ صبر ہے یہ صبر ہے کسی نے گناہ کی دعوت دی عورت نے آدھی رات کو جوان لڑکا تھا خوبصورت حسین تھا اس کو رات کو دعوت دے دے گناہ کی اس وقت مرد اپنی شہوت پر قابو پا گیا اور اس کے فون کال نہیں سنی اس کے میسیج کا جواب نہیں دیا اس کے فیس بک پر کوئی میسیج نہیں دیکھا نہ اس کی صبر کر گیا دل نے چاہاں دیکھے اللہ نے کہا صبر اس صبر کی انتہائیں ہم دیں گے اس کے ساتھ پیار کریں گے صبر اللہ نے فرمایا تو نے صبر کیا وہاں پر شہوت پر صبر کر گیا مال پر صبر کر گیا غصہ بڑھ گیا کہ بندے کو دبا دو اور گرطن اڑا دو اس آدمی کی صبر کر جا اس وقت چپ کر کے نکل جا ہٹ جا بی بی بد تمیز ہے شوہر بد تمیز ہے بہن بھائی ماں بھا تن کر صبر کر کے چپ کر گیا نکل گیا صبر یہ ادنا درجہ سب سے اعلیٰ درجہ صرف یہی ہے کہ بندہ اپنے مال پر دنیا کے مال پر تو آئیے شاید دنیا پر کمفرس اور لگریز کے اوپر صبر کر جائے یہ سب سے اعلیٰ صبر اور اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاللہٰ اکبر وَصَبْرُ وَزِعَوْنُ صبر اس کے اور روشنی فراہم کرے گا یہ صبر قیامت کے دن اس کے نائے بائے نور بن جائے گا زیاؤن پھیلہ ایک نور ہوتا ہے یہ سپوٹ لائٹ یہ ہوتی سپوٹ لائٹ یہ یہی پر آپ کو اس دیتی لوں ایک نور ادھر بھی ادھر بھی آگے بھی پیچھے بھی چار طرف لائٹ جب چلے اسے حالہ کہتے ہیں وہ جب حالہ نور کاغے بڑھے گا یوں دور تک اہت نصرات المستقیم سیدھے راہ وستہ وہ سیدھے راہ سے پلے جائے گا کہیں اس کو گرنے نہیں دے گا ادھر ادھر بھی روشنی کر کے دکھائے گا تاکہ دل کو سلی دے سپوٹ لائٹ بندے کو تسلی نہیں دیتی نور جو ہے وہ اللہ کا سب وہ سلی دیتا کہ یار دن چڑھا ہوا ہے دور تک روشنی چاند رات کو نکلے ایک جگہ پر چھوٹی سی روشنی ہوتی ہے تو وہ وہاں پر سبر کیا ہے وہ سپوٹ لائٹ ہے وہ کم ہے یہ سبر اس کے لئے زیاب بن جائے گا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا اللہ اکبر یہ آ گیا وقت آ گیا یہ جو پڑھتے ہیں رات کو ترابیاں ہٹتے نہیں یہ پکڑھنے نہ لنے اور جو قرآن کھولتے ہیں ان کو بھی فرمایا والقرآن حجت اللہ کا اللہ اکبر کبیرہ کتنی بڑی بات کہتی کتنی بڑی بات کہتی فرمایا کہ قرآن بھی تجھ کو کیا کرے گا یہ تمہاری موافق یا دلیل ہو جائے گا قیامت کے دن یا تیرا مخالف ہو کے کھڑا ہو جائے علیہ کا یا لکا فرمایا یا دلیل بن جانی ہے یا پھر یہ قیامت کے دن تیرے خلاف کھڑا ہو جانا تو پڑھتا رہا عمل کرتا رہا اس پہ چلتا رہا اب آز آیات کے اندر قرآن کے بارے میں اللہ سے جھگڑا کریں گی قرآن سورت بکرا سوری آل امران اللہ سے جھگڑا کریں گی اللہ اس کو تکردے لگا ہے ذاپ دینے لگا ہے یہ ہم کو پڑھتا تھا اس کا ہم سے بڑا پیار تھا اللہ اس نے ایک دفعہ نہیں یہ ہر مہینے میں ایک دفعہ ہر مہینے میں تین تین دفعہ یہ دل لگا ہے جس کا دل لگ جائے قرآن مجید میں لوگ کہتے ہیں ایک سپارہ پڑھنا مشکل ہے میں کہتا ہوں جس کا دل لگ جائے میں نے خود ان آنکھوں سے دیکھا تین تین دن کے اندر قرآن مجید بابا نواب ہوتا تھا ہماری مسجد کے اندر قرآن مجید کھولا بہرہ تھا پڑھی جا رہا ہے پڑھی جا رہا ہے پڑھی جا رہا ہے پڑھی جا رہا ہے صبح قرآن دن قرآن شام قرآن قرآن مجید ہی پڑھی جا رہا ہے میں نے کہا یا اللہ ایسا قرآن پڑھنا نصیب کر دے تلاوت اٹھ گئی بہانے کر لیے درس قرآن کے بھی قرآن مجید میں دو آیتیں سمجھ لیتے ہیں نا پیغمبر نے فرمایلی فلام میم جس نے پڑھ لیا تیس نے کیا اس کے خاتم میں صبح تلاوت کرے قرآن مجید کی رات کو تدبر کرے قرآن مجید کی ایک آیت لیکن افسوس ہم یہ آفتاری کی بھی دعوت دیتے ہیں کھانے کی بھی دعوت دیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں ایسی ہی لگے پھر بندے نہیں پورے آتے گھروں میں لیٹے ہوئے بھر مجھے روضہ نہیں لگتا اور جو سننے کے لیے آتے ہیں ان کو نہیں لگتا آپ کو زیادہ لگتا ہے حمتیں تباہ کر لی بندوں نے قرآن مجید ہی نہیں سیکھتے رمضان قرآن کا تھا اس کے اندر قرآن مجید سیکھنے کا دنیا آ جائے گا قیامت کیا یا اللہ رمضان میں یہ اتنا شربت کا جاگب آرکے پی لیتا تھا اتنا اس کا پیٹ بھر جاتا تھا پھر اٹھا نہیں جاتا تھا اٹھا نہیں جاتا اللہ کا مار نیزہ اس کے اندر پیٹ کے اندر پتا چلے بھی اندر سے قرآن سے غافل کر دیا اس پانی نے تجھ کو یہ تجھے پکوڑوں اور چپسوں نے اور اس طرح کی افتاریاں تجھے غافل کر دیا ظالم قرآن کی کلاس لگتی تھی تو وہاں پر نہ اولاد کو لے کر گیا نہ خود گیا نہ بیوی گئی نہ بچے گئے گھر میں بیٹھا افتاریاں ساتھ ساتھ کلو کی کھا کے تو آپ کہتا ہے مجھ سے اٹھا نہیں جاتا آئے آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افتاری کی طرف پیغمبر ایک خجور کے ساتھ اور اتنا ساتھ ساتھا پانی کے ساتھا روزہ کھولتا تھا پیغمبر بس آپ نے ازان دو نماز پڑھیں اس کے بعد کھانا ہوتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ کھا لیتا ہے یا نہ بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کبھی محمد اور عالی محمد پر ایسا وقت ہی نہیں آیا کہ تین دن لگا ترچولا جلتا ہو اسودانی دو چیزوں پر گزارا ہوتا تھا یا ہم خجور کھا لیتے تھے یا ہم پانی پی لیتے تھے اوے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افتاری کافرانہ افتاریاں کر کے ایاشانہ افتاریاں کر کے مومن یہ سمجھے میں نبی کی سنت پر چل رہا ہوں اور جگوں کے جگ پی کے تو اور بیشمار چیزیں دنیا کی کھا کر کے رمضان کمزور کرنے کے لیے آیا تھا کہ نفس کو کمزور کر شہوتیں ٹوٹ جائیں یہاں شہوتیں بڑھ گئیں پھر لوگ کہتے ہیں جی رحمد رمضان شریف کا امپے اثر نہیں ہوتا اوے اللہ نے کہا تھا اپنے نفس کو کچل دے رمضان کے ساتھ مار اس کو موزی نفس سانپ بند کر تجھ کو گیرے ہوئے ہیں مار اس کو لیکن جب مارنا تھا اوپر جگ پی لیا شام کو نفس کو پھر اے تگڑا ہو گیا یہ بلکل وہی ازدہ ہے ایک آدمی جنگل کی طرف چلا گیا جب وہاں پر جنگل کی طرف گیا تو اس نے دیکھا ایک ازدہ بلکل مرا پڑا برا اس کا حال اکڑا سردی تھی لے کر شہر کی اندر آ گیا لوگوں نے کہا اوہ بڑا ازدہ آ گیا یہ بڑا بہادر آدمی کہے ہم اٹھا کے لے آئیں دیکھو ہمارے لاکر کا سورج نکلا ذرہ تمازت پڑی جو جو حرارت بڑی ازدہ بیدار ہو گیا دنیا اٹھ کے بھاگ گئی اسی ازدہ نے ہاں کر کے کیا اسی آدمی کو کھا کے ہرپ ختم یہ نفس موزی بھی ایسا ہی ہے یہ سارا دن روزہ رکھ کے کمزور پڑ جاتا ہے شام کو جب افتاری کا جاکے جاتا ہے نا اندر اس کے اور میٹھی کھٹی چیزیں اور فروٹ چاٹیں جب اس کے اندر جب بن کے ناک کھڑا ہو جاتا ہے صبح تک کی شہری کے وقت آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے کون سے نفل پڑھنے کون سے ذکر کرنے کون سی تلاوت کرنی کون سا قرآن پڑھنا اللہ آدھے اسمان پر آیا یا نہیں آیا غفلت ظالمات منے ظالمات سکتوں کو اکلا کے اپنے آگ کو اوپر بیٹھا ہے کہ میں اپنے مچان پر بیٹھا ہے کہ پرندوں کوڑا سو گیا جاگنے کے دن تھے پیغمبر کی آنکھیں کھل جائیں مومن کی آنکھیں سو جائیں یہ تباہی ہو گئی مومن کے اوپر قیامت آگئی اس کے اوپر یہ مومن ہے یہ قرآن مجید سننے والا رہ وردت لیل کو پھر قرآن آپ جو سنتے ہیں نا وہ ردت لیل کیوں نہیں ہوتا کاری بھی تھکا آپ بھی تھکے جان چھوڑا نہیں سو اللہ 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 آگ ختم علیہی تور جاؤن اللہ اکبر تراویر ایک جرم ہے جو امت کرتے ہیں قرآن مجید اگر پڑھنی ہیں تو آئے امام کرتبی کی طرف وہ کہتا ہے ہر رکھت کے اندر میں نے ایک امام کو دیکھا کلو اللہ ہوا حد اللہ ساماللہ مجالد 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 ہر رکھت کے اندر اس طرح بیس کر کے ختم کرو دس پندرہ منٹ میں اگر تم نے پڑھنی ہے شوق ہے تم کو اتنا کس نبی نے بتایا کہ تراویر کے اندر قرآن مجید پڑھے بہنالا شرف علی تھانوی کہتا ہے یہ بدت ہے اور یہ بدت انہوں نے آخری عمر میں کے اندر پورید سب کے اندر یہ بھیجا کہ پتا کراؤ کہ تراویر کے اندر قرآن مجید کس نے شروع کرائیا بھی اس کے اندر قرآن مجیدی ختم کرنا ہے کب کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو قرآن آپ نے تو فرمائے نماز حلقی پڑھو کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز حلقی پڑھو کیوں اتنی باری نماز آپ نے اپنے اوپر کر لی آپ سلو کمہ رہے تو مونی سلی وہاں بھی سلے کان کھول کر آیت جب بھی پڑھتا ہے یا حدیث پڑھتا ہے کہ نبی نے کہا ایسے باندھو ہاتھ نہیں نبی نے فرمایا نماز ویسے پڑھ جیسے مجھے دیکھتا ہے آپ تو دیکھتے ہی نہیں آپ کے بعد کو اطلاع ہے نہیں یہاں پر آ گیا کہ جیسے جو نماز مجھ پر اثر کر دیتی ہے وہ دیکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی آشہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام پر جب ایک آیت پڑھی کہ اس دن سب کو لے کر آئیں گے محمد تجھ کو بھی ہم گواب نہ کر لے کہا چیخیں نکل گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چیخیں نکل گئیں اللہمہ سبنی حسابی یسیرہ آوازیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ازاری کرتا ہوں جیسے میں گڑ گڑاتا ہوں جیسے مجھ پر خضو ہے جیسے مجھ پر خضو ہے جیسے میں اللہ کے سامنے پانی پانی محمد ہو کے بھی ہو جاتا ہوں اور پھر یہ کہتا ہوں کہ آفالا عبدالشک میں اس کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بڑھوں جب میری بیوی مجھ سے پوچھتی تو جیسے تو محمد بخش دیا اللہ نے پھر میں اس کو چیخ کر کہوں کہ میں اس کا جب بخش دیا تو پھر اس کا شکر ادا کرنے والا بندہ یہ نماز تھی نماز کا حشر نشر کر کے قرآن مجید اس کے در داخل کر کے نماز بھی گئی قرآن بھی گیا اور پڑھنے والے احتمام کرنے کرانے والے یہ مجرم ہے ہمیں جو مرضی کہے ہم جو دلیل کی بات لے کراتے وہ یہی لے کراتے کہ آؤ وہ کہاں گئی اب سلوک مارائیتو اگر نبی نے فرض نماز میں سلوک مارائیتو مونی کہا ہے تو یہ نفل میں منع کر دیا کہاں چلا گئے نبی کی نفل نمازیں کہاں ہیں پیغمبر نے فرمایا بچے کی آواز سن کے میں نماز حرقی کر دیتا ہوں کہاں گئی وہ حدیث حدیث کے مجموعے کو چھوڑ کر کے نبی کے طریقے کو توڑ کر کے یہ قرآن پڑھنا یہ کہاں کا حصول تھا اب یہ قرآن یا موافق ہو جائے گا یا اللہ بتا دے گا آپ قبر ہوتے ہیں ترتیلہ رہا ہی نہیں وہ بات ہی نہ رہی نبی رک رک کے قرآن پڑھتا ہے آپ رک رک کے کہاں قرآن پڑھتے ہیں ہو گئی نا ایک جھوٹی سنت بنا کر کے اس کے اندر پھر ساری سنتوں کا قطع کلمی اس کو ختم کر دینا قطع کر دینا یہ کہاں کا دین ہے اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اگلی دفعہ فرمایا اللہ اکبر آپ کل الناس یگدو فبائع نفسہ فمؤکتہ فرمایا ہر آدمی صبح اٹھنے کے بعد اپنے آپ کو فروخت کر دیتا ہے یا تو اس کا جسم جہنم سے ازاد ہو جاتا ہے یا پھر وہ اپنے آپ کو جہنم کے اندر ڈال دیتا ہے فیصلہ صبح ہوتے ہی ہو جانا ہے فیصلہ صبح ہوتے ہی آپ جب صبح روزہ رکھتے ہیں فیصلہ ہو جاتا ہے کون پڑھتا ہے الحمدللہ اللہ ذیہ آیا کس کو یاد ہے بتائیں مجھے نا اولاد کو یاد نا بیوی کو یاد نا بچوں کو یاد نا تم کو یاد نبی کی تو دعا سے مو موڑا اب تمہاری دعائیں نبی اللہ کیسے سنے اللہ کہتا نبی والی دعائیں یاد ہیں اور میرے نبی نے جو دعائیں مانگی تھی وہ تجھے آتی ہیں تیرے بچے کو آتی ہیں تیری بیوی کو آتی ہیں تیری دعا میں کس طرح سننوں پہلے نبی کی دعا سامنے رکھ میرے نبی کے کلمے درہا پھر میں دیکھوں کہ تجھے اپنی بات ہے نبی کی تو تجھے یاد کوئی نہیں اپنی تجھے ساری ضرورتیں یاد ہیں یہ آ گیا موقع یہ رمضان شریف کے اندر کون کونسی چیز آ گئے پھر آ گیا کہ نہیں رمضان طہارت بھی آ گئی آ گئی کہ نہیں آ گئی اس کے اندر نماز بھی آ گئی اور اس کے اندر صدقہ بھی آ گیا اس کے اندر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا صبر بھی آ گیا آپ روزہ رکھ کے صبر کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے آپ کو ذکر اذکار کی محفل کے اندر ذکر اذکار تو بلکل بھول گئے نا مسلمانوں کا علمیہ یہ ہے کہ انہوں نے ذکر اذکار کرنے والی شیعہ کوئی نہیں دیکھنی ذکر تو بلکل چھوٹ گیا ذکر کی تباہی اتار دی کوئی ذکر نہیں کرتا بلکل ذکر ختم گیا اور تاکہ بات نماز تو یاد ہی نہیں پوچھیں کسی آدمی کو یاد میں دیکھتا ہوں ادھر سلام پھر آپ بندے جل جل سنتے پڑی باگ ہے جتنی دیر نماز پڑی ہے نا کمد کم حضور کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اتنی دیر ذکر کرے بیٹھ کے ذکر کرے آپ علیہ السلام نے فرمایا سیدنا ابو امامہ روایت کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک طلوع آفت آپ کے وقت تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ اور لا الہ الا کہنا اولاد اسماعیل میں سے دو یا اس سے زیادہ غلام ازاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی کسی کو پکڑ کے غلام بنا لیتا اور وہ دو اولاد نبی کی اولاد سے گئے اور پھر آپ نے فرمایا اسی طرح نماز اثر سے مغرب روبے آفتا تک اللہ کا ذکر کرنا میرے نزدیک اولاد اسماعیل میں سے چار غلام ازاد کرنے کی کون کرتا ہے چار دن اور یہ محسن احمد کے اندر ہے بائیس دار ایک سو چرانوے یہ حدیث میں کہتا ہوں کون پڑتا ہے کوئی ذکر ازکار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا اس ذکر کے بارے میں فرمایا کسی کے بارے بھی نہیں فرمایا آپ نے فرمایا اس سے عالی قلمیں دنیا کے اندر نہیں آئی تک اترے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ واللہ اکبر فرمایا اس سے عالی کوئی نہیں اترے اور پھر یہاں پر اللہ تعالی میں یہ آپ کو اب تقید کہتا ہوں کوئی آدمی بھی جو شروع کرنا چاہتا ہے وہ صبح کے وقت سب سے پہلے اپنی مناجات شروع کرے